بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد ناصر رضا سیکرٹ فائیو کی جانب سے حاضر خدمت ہے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی جوب کے لیے کسی بھی سیکٹر کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ اپنی سی وی یا ریزیو میں ساتھ لے کر آئیں تو سب سے مشکل مرحلہ جو پیش آتا ہے وہ سی وی بنانے کا پیش آتا ہے دوستو آج کل اگر ہم لوگ مارکٹ میں جائیں تو وہ آپ کو ون ہنڈرڈ سے لے کر تھری ہنڈرڈ تک جو ہے وہ ایک سی وی یا ایک ریزیو میں بنا کر دیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک سافٹر استعمال کرتے ہوئے آپ کیسے خود اپنی سی وی یا ریزیو میں کریٹ کر سکتے ہیں طریقہ بہت ہی آسان ہے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ساتھ میں آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر سبسکرائب کرتے ہوئے آپ کے پیسے لگیں تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ ریٹرن کروں گا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے پلی سٹور پہ جانا ہے پلی سٹور پہ جا کے یہ چاہے آپ اپنے ٹیپ پہ کام کر سکتے ہیں موبائل پہ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ سی وی میکر ایپ فور جوب اب ٹائپ کر دینا ہے یہاں پہ جو سب سے بیسٹ آ رہا ہے کچھ یہاں پہ سوفٹر آن لائن آ رہے ہیں کچھ جو ہے وہ آف لائن بھی آویلیبل ہیں تو سب سے بیسٹ جو آ رہا ہے وہ ڈلی موب ایپ کا ہے ریزیوم میں پی ڈی ایف میکر سی وی بلڈر اب یہاں پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ آ جائے گا انسٹال کا بٹن انسٹال کے بٹن پہ آپ نے پریسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ پریسٹ کریں گے اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ سوفٹر اوپن ہونے کا آپشن آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اوپن کرنا ہے جب آپ سوفٹر کو اوپن کریں گے کچھ اس طرح کا بیگراؤنڈ یا انٹرفیس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اپنے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو پلس کا بٹن ہے بنا ہوا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے پلس کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو سب سے پہلے یہ اوپشن دے گا کہ آپ نے کس نیم سے اپنا ریزیومے جو ہے سی وی آپ نے کریٹ کرنے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ایسے ہی ہم لوگ لکھتے ہیں ڈیم ڈیمو لکھ کے ہم لوگ اوکے کر دیتے ہیں ڈیمو پہ جب اوکے کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سارے کا سارا پروسس آ جائے گا اوپر والے جو چار یہاں پہ یہ بنے ہوئے یہاں پہ آپ کا آپشن ہے شیئر کا ریٹ کا یہاں پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کچھ دوسرے آپشن بھی ہیں لیکن یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے نیم لکھ دینا ہے ہم سپوس کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں سیکرٹ فار یو یہ نیم لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایمیل ٹائپ کرنا ہے ایم سی ون تھری زیرو فور زرور ون اینڈ ایکس وائی زی ایڈ دریٹ آف جی میل ڈاٹ کام اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے ہم لوگ ایسے ہی ڈمی ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برت جیسے آپ لکھیں پہلے منتھ لکھ دیں پہلے آپ ڈیز لکھ دیں تو ہم لوگ بارہ اس طرح کی کچھ ڈیٹ ہم لوگ ٹائپ کر لیتے ہیں چار ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھیک ہے جی جنڈر پہ آپ نے جانا ہے جنڈر پہ آپ نے سلیکٹ کرنے جنڈر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ سنگل کریں گے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ میریڈ کریں گے نیچے آپ نے پاسپورٹ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے نہیں دینی یہ ضروری نہیں ہوتی آپ نے یہاں پہ اپنا اڈریس ٹائپ کر دینا ہے سی ٹی آپ نے ٹائپ کرنا ہے اڈریس میں یاد رکھیے گا اڈریس میں صرف آپ کا پیو باکس جو ہے وہ آ جائے گا اور اگر آپ کسی ویلج سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو وہ آ جائے گا نیچے آپ سٹیٹ لکھیں گے سٹیٹ پہ یہ آپ کا پن کوڈ ہوتا ہے زب کوڈ یہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے نیشنلٹی میں آپ پاکستان لکھیں گے یا آپ آٹ اف کنٹری سے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ چیز لکھیں گے یہاں پہ اپلوڈ فوٹو کے بٹن پہ آپ پریس کریں گے اور یہاں پہ آپ فوٹو اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں گیلری میں آپشن آ رہا ہے ہم گیلری میں چلے جاتے ہیں کوئی بھی جو پکچر ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا بہت اڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد کراپ کر کے اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں نیچے آپ کے پاس ڈرا سگنیچر ہے ڈرا سگنیچر میں آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ سگنیچر کو ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے سگنیچر ایمیج جو ہے وہ آپ کسی بھی پیج اوپر سگنیچر کر کے ایمیج آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں سب سے ایزی کام جو ہے وہ یہ والا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی پھر ہم لوگ جائیں گے ریزیوم میں ہیڈنگ اور سمبری کے اوپر اب ریزیوم میں ہیڈنگ اور سمبری کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ آپ اس کی اب یہاں پہ آپ نے کریئر اوبجیکٹیوز لکھنے ہیں کہ آپ نے اپنی آگے والی جو لائف ہے اس کے اندر آپ نے کرنا کہا ہے آپ جس کریئر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ آپ اوبجیکٹیوز لکھیں تاکہ دیکھنے والا سی وی کو دیکھ کر یہ کہے کہ ہاں یہ اس فیلڈ کے لائک ہے اور یہ بندہ یہاں پہ سیلیکشن کے لئے قابل ہے آگے آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنا ایڈوکیشن کالفکیشن جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کریں گے یہاں پہ ٹائپ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ پلس کے بٹن پہ پریس کریں گے اوپر آپ لکھیں گے ڈگری نیم سپوز اٹھ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں میٹرک بہتر یہی ہے کہ آپ سٹارٹ کریں یہاں سے ایم سی ایس جو آپ کی ہائر ڈگری ہے سپوز اٹھ ماسٹر ہے بی اے ہے تو آپ پہلے وہ لکھیں یہاں پہ آپ انسٹیٹیوٹ لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ بورڈ یا یونیسٹی جو ہے وہ لکھ دیں گے یہاں پہ اگر آپ کی پرسنٹیج میں آپ کے مارکس ہیں تو آپ پرسنٹیج لکھیں گے اگر آپ کے سی جی پی اے میں ہے تو آپ سی جی پی اے کلیک کریں گے اور یہاں پہ آپ ایز ای ہی ڈمی تھری پوائنٹ سکس لکھ دیں گے جی یہ ہے گریجوئیٹ یار آف پاسنگ لکھیں گے 2015 اور آپ اس کو سیو کر دیں گے ٹھیک ہے جی ایک ریکارڈ جو ہے وہ دیکھیں آپ کے پاس ایم سی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہو گیا اگر آپ نے یہاں پہ ایم سی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے بی اے بھی لکھنی ہے تو یہاں پہ آپ بی اے ٹائپ کریں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ بورٹ ہے پھر آ جائیں گے آپ اپنے ورک ایکسپیرینس کے اوپر ورک ایکسپیرینس آپ کا وہ ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو سپوز دیٹ آپ کسی مارکٹنگ کی جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ وہ ریلیونٹ ایکسپیرینس لکھیں جو مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہوگا ادروائز اگر آپ پر کسی بھی فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہے آپ یہاں پہ کلک کریں پلس کے بٹن پہ یہاں پہ آپ ارگنیزیشن لکھ دیں یہاں پہ ڈیزیگنیشن لکھ دیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کمپیوٹر اپریٹر چھیک ہے جی ایٹی او آر کمپیوٹر اپریٹر اور ہم ڈیزیگنیشن یہاں پہ ٹائپ کر دیتے ہیں جو بھی ڈیزیگنیشن ہے یوں وہ ہیں یہاں پہ کلک کیسے کہتے ہیں اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس یہ آپ نے اپنا ریلیونٹ لکھنا ہے پرویجنل اپلائی تھے یا کرنٹ ایمپلائی ہیں اگر آپ پریویسلی ایمپلائی تھے آپ نے جوپ چھوڑ دی ہے تو آپ نے یہاں پہ پریویس ایمپلائی پہ کلک کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کانٹینیو کے بٹن پہ کرک کر دیں گے اور رسپونس بیلٹی کے اندر آپ لوگ لکھیں گے جو آپ اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے کام تھے جو آپ وہاں پہ ورکنگ کر رہے تھے وہ آپ لکھیں گے اور اوکے کے بٹن پہ پریس کر دیں گے تو آپ کا یہ ریکارڈ یہاں پہ آیا جائے گا پھر آگے آپ نے جس طرح آئیک فیلڈ سے زیادہ ہے آپ یہاں پہ پلس کے بٹن پہ پریس کرتے جائیں اور اس میں ایڈ کرتے جائیں پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں پروجیکٹس کے اوپر اب سپوسٹ آپ نے کسی خاص پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے تو آپ پلس کے بٹن پہ پریس کریں گے پروجیکٹ نیم لکھیں گے یہاں پہ پروجیکٹ کی ڈیٹیل لکھیں گے جیسے کہ بینظر انکم سپورٹ پرگرام ہوتا ہے تھری منت کے لیے ہوتا ہے یا بی ایس پی کا ایک پرگرام ہوتا ہے یا اس سے کافی زیادہ پروجیکٹ اور بھی ہوتے ہیں جب ہم پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ رول بھی لکھیں گے پروجیکٹ ڈیوریشن لکھیں گے اور ٹیم سائز لکھ کے اوکے کے بٹن پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا پھر آپ اگر کسی اور فیلڈ کے اندر سکلز رکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ سکلز کے بٹن پہ کلک کر کے وہ ایڈ کر دیں گے اچیویمنٹ پہ اور ایریا ف انٹرسٹ پہ پھر یہاں پہ ہوبی اور لینگویج اور سٹینٹ یہاں پہ کرنے کے بعد آپ اگلے ٹیک پہ آ جائیں گے یوزر ڈیفائنڈ فیلڈ جو ہے وہ آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور پھر آپ ریفرنس کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا یہاں پہ اس ریزیومر کا جو تھا وہ کمپلیٹ ہوگے آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے اور آپ کی دیکھیں ایک ریزیومر ٹائپ جو ہے وہ آپ کی یا سی وی ٹائپ آپ کی سی وی بن گئی آپ یہاں پہ اگر آپ پی ڈی ایف کے اندر سیو کرنا جاتے ہیں آپ پی ڈی ایف کے بٹن پہ کلک کر دیں تو یہ اس کو کنورٹ کر دے گا پی ڈی ایف کے اندر اور اگر آپ نے یہاں پہ نہیں کرنا ای میل آپ نے کرنی ہے تو آپ ای میل پہ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے یہاں پہ فارمٹ بھی دے رہا ہے دیکھیں یہ فارمٹ 2 ہے فارمٹ 3 ہے فارمٹ 4 ہے اور کافی سارے فارمٹ ہیں جو یہاں پہ ہمیں اویلیبل کرتا ہے تو میرے خیال سے یہ بہترین جو ہے وہ ایک سافٹر ہے آپ سی وی ایزیلی یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو یہ انفرمیشن دیتا چلوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے گے ویڈیو کو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ